اب ہم کربلا میں ایک اور منظر دیکھتے ہیں امامِ عالی مقام کا اور قرآن کا جوڑ یہ بھی بڑا عظیم جوڑ ہے خود تائیدارِ کائنات نے جس کو قرآن کے ساتھ جوڑا فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں آل کے جس حصی کو آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ ان کی محبت وہ بے مثل اور بے مثال ہے لیکن امامِ عالی مقام مکہ سے چلتے ہیں تو مورخ لکھتے ہیں تب بھی قرآن پڑ رہے ہیں حضور کے روزے پہ حاضر ہوئے تب بھی قرآن پڑ رہے ہیں مدینہ چھوڑا جا رہا ہے تو قرآن پڑ رہے ہیں حتیٰ کہ اشورہ کی رات آتی ہے ساری رات میرے امام نے قرآن پڑ کے یا نماز پڑ کے اتدار دی ہے جب کربلا کا میدان سلطہ ہے میرا اور تیرا امام آج تو ہمارے احباب کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ تھنڈے ایسی کے نیچے قرآن نہیں پڑا جا رہا میرے امام نے تلواروں کے سائے میں قرآن پڑ کے دکھایا ہے ہم سے تو نرم کالینوں پہ نرم بسروں پہ اللہ کا قرآن نہیں پڑا جا رہا حسین تیری عظمت کو سلام تو انہیں نیزے کی لوگ میں چارکے بھی اللہ کا قرآن پڑ کے دکھایا ہے کوئی ایسا کاری تو ہمیں زمانے میں دکھاؤ اور پھر ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ پاکیزہ وہ مقدس زبان وما یمتقوا ان الہا والی وہ زبان کہ جو زبان بولتی ہے وہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے کلام رب زلجلال کا ہوتا ہے وہ زبان حضور نے حضرت فاطمہ زہرہ کے موں میں بھی ڈالی وہ زبان حضور نے امام حسن مجتبہ کے موں میں بھی ڈالی وہ پاکیزہ مقدس وما یمتقوا ان الہا والی وہ زبان حضور علیہ السلام اسلام نے مولا شیر خدا کی زبان بھی ڈالی وہ زبان حضور نے حسین کے موں میں بھی ڈالی پانچ ہستیاں ہیں سب کے موں میں میرے اور میرے اجپال نبی نے زبان ڈالی ہے میں اسے یہ نتیجہ نکال سکا میں نے کہا آقا زمانے کو پیغام دینا چاہتے ہیں اے قیامت تک آنے والوں یہ پانچ ہستیاں پانچوں کو چادر میں بھی لیا ہے پانچوں کے موں میں محمد زبان بھی ڈال رہا ہے پیغام یہ دے رہا ہے ہمارا خون بھی ایک ہے ہماری زبان بھی ایک ہے وہ زبان جو ہلتی ہے وہ اللہ کا قرآن نکلتا ہے اور ہم تو کہتے ہیں ساڑھے نبی دی زبان بولو پھر ذرا پڑھ لو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسط قرآن ساڑھے پڑھو پڑھو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسط قرآن ساڑھے نبی دی ساڑھے واسط قرآن کسے ہوردہ کلام چنگا لگ دائی نہیں کسے ہوردہ کلام چنگا نہیں کسے ہوردہ کلام چنگا میں جو پوائنٹ سمجھا رہا تھا آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے کلام جو پڑھے کلام جو پڑھے